نمشکار دوستو سواگتہ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل یور لیگل ایٹس میں ہے میں ہوں ایڈوکیٹ وشنہ چودری دوستو آج ہم بات کریں گے پولیس کسٹڈی اور نیاہی کہراست یعنی جوڈیشنل کسٹڈی ان دونوں میں کیا فرق ہے ایک ایف آئی ایر ہمارے پاس اس ایف آئی ایر کے مادہم بھی سمجھتے ہیں ایک وار میں انڈر سیکشن آپ کو بتا دوں چار سو چھت چار سو انیس چار سو بیس چار سو سٹسٹ چار سو اکھتر ایک سو بیس بھی ان انڈر سیکشن کے اندر یہ ایف آئی آ رہے اور جو یہ ایپلیکیشن ہے یہ ایپلیکیشن ہے درخواست برائے پولیس حراست ریمان تین دن آروپین اپرپت دیکھیں آپ یعنی پولیس گرفتار کرنے کے بعد ملجیموں کو جب کورٹ میں پیش کرتی ہے یعنی اس مقدمے میں کچھ گرفتاری کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی برامت کرنی ہے تو پولیس ایک ایپلیکیشن موپ کرتی ہے جسے بولتے ہوں ریمانڈ جسے بولتے ہیں پولیس کشٹڈی یعنی پی سی یعنی ریمانڈ پولیس پی سی مانگ رہی ہے یعنی پولیس کشٹڈی مانگ رہی ہے ریمانڈ مانگ رہی ہے ان اپرادیوں کا اب ان اپرادیوں کا تھوڑا سی ایک لائن میں پڑھ کے بتاتا ہوں کیونکہ پولیس کش چیز کا ریمانڈ مانگ گیا ہے دیکھیں باقی ڈیٹیل ہیں ایف آئی آرگی اس میں جو باقی نام جسے پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو کی آروپین راجہ حشین وکی راکیس پردی اپرکت کو جوڈیشیل ریمانڈ چودہ دن الگ الگ لکھ کر پیش کیا گیا ہے اور آروپین کی گرفتاری جلندر بے لدیانہ سے پنجاب سے مقدم حضام میں کچھ سمبندے ریکارڈ حاصل کیا جانا ہے لہٰذا ماننی عدالت چینلوڈ ہے کہ آروپین ریزداز و سنتوست اپرت کا پولیس حراست ریمانڈ تین دن منجور کر کے آروپین کو حوالے پولیس کرنے کا آدیش پھرمایا جاوے یعنی ان کو کچھ ڈاکومنٹ پنجاب جلندر سے ریکوری کرنی ہے جس کے لیے یہ دو جو آروپین ہیں ان کا ریمانڈ چاہیے کہ ان کے مادھیم سے وہ جو ڈاکومنٹ دستاویج ریکوری کی جا سکتی ہے یعنی پولیس کو انویسٹی کیشن کرنے کے لیے ان اپرادیوں کا تین دن کا ریمانڈ چاہیے تین دن کا ریمانڈ کے بعد پولیس ان کو جب ہاں سے واپس لے کے آتی ہے پھر ایک نہیں یہ اپلیکشن موپ کرتی ہے جس میں پولیس لکھتی ہے درخواست برائے نیایک ریمانڈ چودہ دن آروپین اپروپت درخواست برائے نیایک ریمانڈ چودہ دن آروپین اپروپت ان دونوں کا اوپر نام لکھا ہوا ہے جن کو پولیس اب جیسی یعنی جیسٹی کشنی بھیجنے کے لیے لے کے آئے گئے اب لاسٹ میں جو اس میں بھی لائن لکھی جاتی ہے جو باقی ڈیٹیل ہے کیس کی یہ کہتے ہیں کی آروپین نریس پہ سندوز کا تین دن کا پولیس ریمانڈ حراست ریمانڈ حاضل کیا گیا آروپین آج عدالت پیش ہے مقدمہ کی تعمیل تبدیت بقایا ہے لہٰذا ماننے عدالت سے نو دے کی آروپین نریس پہ اٹھ کو جڑیشی ریمانڈ منجور آروپین کو بند جڑیشی جیل نیم کا کیا جاوے اور ساتھ آدیش فرمائے جامے ہیں یعنی یہ بھی انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے ان دونوں سے ہم نے پوستاش کر لی ہے ان کو نیائی کے راست میں بھیج دیا جائے یعنی جتنے بھی نون بیلیول ہمارے آفینس ہوتے ہیں اگر پولیس کو کسی بھی چیز کی ریکوری کرنی ہوتی ہے اگر کوئی تین سو ساتھ کا مقدمہ ہے اور ہتھیار کی ریکوری بکایا ہے یا وہ جہاں سے لیا ہے کہاں سے خریدا ہے اس کی پوستاش کرنی ہے یا کسی اور کو بھی گرفتار کرنا ہے تو اس کے لیے پولیس ریمانڈ مانگتی ہے ریمانڈ جو ہم نے اپنے پریکٹس کے دوران دیکھا ہے کہ ایک ایک مہینے کا بھی ریمانڈ پولیس دوارہ لیا گیا ہے اور اس میں ریمانڈ میں کبھی پولیس کو پیش پندہ دن کے ادار پیش کر دیا چوہ دن کے پیش کر دیا اگر وہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں پولیس کی یا کہیں پر اس کو بنگال جانا ہے یا انڈوان نکوبار جانا ہے تو وہاں تک کے لیے بھی آنے جانے کا بھی ٹائم لگا گیا ہے کوٹ ان کو مہینے تک کا بھی ریمانڈ اللاؤ کیا ہے ایک کیسہ جہاں پر انڈوان نکوبار سے پولیس کو برامت کر کے لائے تھی تو ان کو بھی ایک مہینے سے زیادہ کب پولیس کشڑی یعنی ریمانڈ اللاؤ کیا تھا اب چودہ دن کی نیاک حراست میں بھیجنے کے بعد کچھوں کا سوال یہ بھی رہتا ہے کیا ہم اسی دن بیل لگا سکتے ہیں یا چودہ دن ختم ہونے کے بعد بیل لگا سکتے ہیں یہ کیا پروسیزر ہے اس کا لیکن جس تن ریمانڈ ختم ہوتا ہے جب پولیس نے اپلیکشن موب کر دی کہ ان کو جیسی بھیج دیا جائے آپ اسی وقت بیل لگا سکتے ہیں بیل اراؤ ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے لیکن آپ کا رائٹ تب اسے شروعات ہو جاتی ہے یعنی ریمانڈ کو بھی آپ اپوز کر سکتے ہیں اگر تین دن کا ریمانڈ مانگا ہے تو اپوز کرنے پہ اگر آپ جو تتھ کورٹ کے سامنے رکھیں تو اس میں بھی ایک دو دن کا ریمانڈ کم ہو سکتا ہے یعنی تین دن کم آگا ہے تو شاید ایک دن کا علاو ہو اور جتن نیا اخراست میں پولیس ان کو لے کے آ رہی ہے آپ اسی دن بھی بیل لگا سکتے ہیں ایسا نہیں کہ چودہ دن کے بعد ہی آپ کو بیل لگانی ہے بیل آپ اسی دن لگا سکتے ہیں اور یا اس دن سے اگلے دن دو تین دن دن بعد بھی لگا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چودہ دن کا ویٹ کرنا ہوگا آشا کرتے ہیں دوستو ہمارے دوبارہ دیگئے جانکاری آپ کے کام آئے گی پھر ایک نائی جانکاری ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک بھی نمشکار دھنے بات